بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یاسر حب اور میں ہوں آپ کا میذبان محمد یاسر محضرت خواتین و حضرات The Economist magazine کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے magazineوں میں ہوتا ہے اس magazine کو کنٹرول کرنے والا روتز چائلڈ خاندان ہے اس خاندان کا شمار دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے دنیا کے تمام بڑے ادارے جیسے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ہالی وڈ انڈسٹری وغیرہ سب اسی خاندان کے کنٹرول میں ہیں لہٰذا یہ خاندان دنیا کی 95 فیصد دولت کا مالک ہے امریکی صدر جو بائیڈن، انڈین وزیر آزم نریندر مودی اور دیگر سیاستدانوں کو الیکشن جتوانے کے لیے یہ خاندان اپنی دولت پانی کی طرح بہاتا ہے یہ سارا خاندان بینک کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایلو مینایٹی کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے تاکہ دنیا میں ون ورڈ آرڈر کا نفاظ کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ یہ میگزین ہر سال کے نئے سہیونی یہودی منصوبوں کو اپنے سر ورک پر خفیہ کورڈز کی شکل میں شایع کرتا ہے اسی وجہ سے ماہرین اور دنیا کی سیاسی حالات پر نظر رکھنے والے لوگ اس میگزین کے کور پیج کو بہت توجہ سے دیکھتے اور پڑھتے آئے ہیں کیونکہ اس کے کور پیج پر آنے والے سالوں کے تمام حالات کو کورڈز کی صورت میں بتا دیا جاتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دا ایکانومسٹ میگزین کے دوہزار اکیس کے کور فوٹو کی ناظرین دوہزار اکیس کے میگزین کے کور فوٹو پر کسینو گیم کی صورت میں چار خانے بنا کر اس میں سولہ کورڈز استعمال کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا نشان کرونا کا ہے اس سے اشارہ کیا گیا ہے کہ کورونا دوہزار اکیس میں بھی ختم نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پر کورونا ویکسین کا نشان دکھایا گیا ہے لیکن اس انجیکشن میں دوائی کا رنگ سبز رکھا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کورونا ویکسین ایک زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ فائزہ نامی جس کمپنی نے کورونا کی ویکسین تیار کی ہے اس کے کام کرنے والے ڈاکٹروں میں سے کوئی بھی ڈاکٹر اس ویکسین کی ذمہ داری لینے کیلئے تیار نہیں ہے اس سے نیچے ماسک اور سوالیہ نشان دکھایا گیا ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دوہزار اکیس میں کچھ ایسا بھی نیا ہو سکتا ہے جو دنیا کو جنجوڑ کر رکھ دے گا اور لوگوں کے ذینوں میں اپنا سوال چھوڑ دے گا دوستو کوروناکزین کی دوسری لائن امریکہ کے حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں چار نشانات دکھائے گئے ہیں نمبر ایک پہلا نشان ایٹمی جنگ کا دوسرا نشان امریکی نیو صدر جو بائیڈن کا اور تیسرا نشان امریکہ کے جھنڈے کا دو ٹکڑے ہونے کا اور چوتھا نشان ٹک ٹاک کا ہے ان چاروں کورس کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کا نیو صدر دنیا میں ایٹمی جنگ چھیڑے گا جس کے بعد امریکہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چھ ماہ سے امریکہ میں مسلسل فسادات اور خانہ جنگی کی کیفیت جاری ہے لہذا امریکہ دو ہزار اکیس میں ٹوٹ جائے گا اور اس کے ٹوٹنے میں ٹک ٹاک اپلیکیشن کے ذریعے جاسوسی سے کردار ادا کیا جائے گا یہی وجہ ہے امریکہ اور بھارت اس ایپ کو بین کر چکے ہیں یہاں اس ٹک ٹاک کی تصویر کے ذریعے فہاشی اور اریانی کے دنیا میں مزید پھیلنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے دوستو اس شمارے کی تیسرے خانے میں چائنہ کا جھنڈا اور ایک پنکھا دکھایا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ کے ٹوٹنے سے چائنہ سوپر طاقت بن جائے گا اور دنیا تیل اور پٹرول سے ہٹ جائے گی پٹرول کی قیمتوں میں کمی سے سعودیہ بھی تباہ ہو جائے گا اور تیل کی قیمت کم ہونے سے ڈالر بھی ختم ہو جائے گا اس میگزین کے آخری حصہ میں دوبارہ کرونا کا اشارہ کیا گیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ دوہزار اکیس کے آخر میں دوبارہ عالمی وبا کوورڈ نائنٹین کی صورت میں زور پکڑے گی جس کی وجہ سے لاکڈاؤن ہوگا اور زوم پر آن لائن کلاسز اور مارکیٹنگ کا آغاز ہو جائے گا اور سب سے آخر میں ایک درخت کے گرد آگ لگائی گئی تصویر دکھائی گئی ہے جو بتا رہی ہے کہ دوہزار اکیس میں پوری دنیا کا موسم تبدیل ہو جائے گا خواتینوں حضرات اس چارٹ کے ذریعے پوری دنیا کا نقشہ ظاہر کیا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اب بڑی حد تک ہمارے کنٹرول میں آ چکی ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ دجالی اور شیطانی قوتیں جتنی چاہیں زور لگا لیں یہ اللہ کی ذات پر غالب نہیں آ سکتی کیونکہ ان کے پاس اگر شیطان اور جادو کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ان سے بڑی طاقت ایمان اور خدا کی صورت میں موجود ہے لہٰذا یہ لوگ جو مرضی کر لیں غلبہ اور اصل چاہت میرے اللہ ہی کی دنیا میں کار فرما رہے گی انشاءاللہ